ایس ایس پی سہارنپور ڈاکٹر ویپن تارا کے نیردیشن پر شادر اپرادیوں کے دھرپگڑ ابھیان میں تھانا جنکپوری ایم ایسو جی کو اس سمیں بڑی سفلتا ہاتھ لگی ایس پی سیڈی ابھی منیو مانگلک نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا گیا ہے جو کی جلے اسپتال میں فرضی میڈگل بنوانے کا کارے کرتا تھا اس گروہ میں کچھ سرکاری ڈاکٹروں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جن کی پولیس گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے اس کے بعد ہی آگے کی کارے واہی کی جائے گی جو ابھیوکت گرفتار کیا گیا ہے یہ دلالی کا کام کیا کرتا تھا اس کو گرفتار کر جیل بھیجا جا رہا ہے ایس پی سارم پور سر کے کشل پرویکشن میں یہ جنب پوری ٹیم نے اور ایسو جی ٹیم نے ایک سکیم کا انعاورن کیا ہے یہ سکیم اس طرح چل رہا ہے کہ اس میں فرضی میڈگل بنائے جاتے ہیں اپنے سرکاری اسپتال سے ہی اس میں سے جو آج ابھیوکت ہم جس کو گرفتار کر کے بھیج رہے ہیں یہ فرضن ہے اس کا نا اور یہ دلالی کا کام کرتا تھا یہ وکیلوں کے سمپرک میں رہتا تھا اور کچھ کانٹیکٹ اس کے ایس بیڈی اسپتال میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی تھے جو اس کے کہنے پر گلت میڈگل بنائے کرتے تھے اس کے ادھار پر جس سے دھارہ بڑھ جائے یا دوسرے پکشوں میں دونوں پکشوں کے بیچ میں کسی طرح کا سمجھوتا ہو جائے اس کو دھیان رکھتے ہوئے فرضی میڈگل بنائے کرتے تھے اور اسی میں ہم اس کو آج کوٹ میں پریڈیوز کر رہے ہیں ڈاکٹر بیڈی شرما کا کیا رول ہے جی ہاں ابھی پوشتاچ میں جب اس سے بات کری ہے فرضن سے تو اس میں پوشتاچ میں کچھ ہمیں ایسے ساکشیں ملے ہیں کہ یہ بیڈی شرما کے سمپرک میں رہتا تھا وہ وہاں پہ جب امرجنسی میڈگل آفیسر کے روپ میں بیٹھتے تھے تو ان کے دوارہ فردی میڈگل کرائے گئے ہیں اسی ساکشوں کی ابھی گہنتہ سے چھانبین ہو رہی ہے انہیں ویریفائی کرائے جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ کئی اور ڈاکٹروں کے بھی نام اس میں سامنے آ رہے ہیں تو انہیں ساکشوں کے ادھار پر اور جو ہماری جانچ جب ہم کریں گے گہنتہ سے جو اگر اس میں جو بھی ساکشیں سامنے آئیں گے اسی کے ادھار پر ہم آگے اس میں گرفتاری کریں گے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر ڈی بی بھارتی سامنے آئیں گے